قابل احترام صدر معلومہ ہیڈ میسٹریس انچارجز حفاظِ کرام اساتِ ذائقِ کرام تمام عزت مار ٹیچرز پیارے بچوں آج کا دن جیسے ہم اور آپ سب جانتے ہیں انگلیش میں ہم جسے ریپبلک ڈے کہتے ہیں اردو میں یوم جمہوریہ یہ ہندوستان بھر میں اس کا سیلیبریشن اور اس کو منایا جاتا ہے یہ دن اس دن ہندوستان آزادی کے تین سال کے گزرنے کے بعد بازاتہ طور پر آزاد جمہوری ہندوستان کے طور پر ڈیکلیڈ ہوا اور اس کا ایک اپنا مکمل دستور تیار کیا گیا جیسا کہ آپ نے خود سٹوڈنس مدینہ اسلامی کمشن سکول کے سٹوڈنس سے آپ نے سپیچس اور اور تقاریر آپ نے سنی تقریریں کہ جن نے اس بات کو بتایا گیا کہ ہندوستان کا دستور ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر صاحب بی آر امبیٹکر جنہیں بابا صاحب امبیٹکر بھی کہتے ہیں ان کی خاص دلچسپی اور ان کی نگرانی میں ایک ٹیم نے قابل ترین لائق ترین لوگوں کی ایک بازابتہ ٹیم نے ہندوستان کے دستور کو کانسٹیٹیوشن کو ہندی میں جسے سمویدان کہتے ہیں اس کو ترتیب دیا کہ جس میں ہندوستان کے ہر رہنے بسنے والے ہر شہری کو بلا کسی تفریق مذہب رنگ و نسل علاقہ و زبان مساویانہ حقوق حاصل ہے ہندوستان کے دستور کے مطابق ہندوستان میں رہنے والے ہر فرد کو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو چاہے کسی بھی سٹیٹ سے ریجن سے تلگو بولنے والے علاقے الگ ہیں ٹیمل بولنے والے علاقے الگ ہیں کنڑ بولنے والے علاقے الگ ہیں اسی طرح مرٹ ہی بولنے والے علاقے الگ ہیں ہندوستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں اور کئی مذہب کے ماننے والے یہاں پر رہتے ہیں ایسے بھی رہتے ہیں جو کسی مذہب کو نئی بھی مانتے یہ ہندوستان رنگ و نسل اور مختلف مذاہب اور مختلف رنگ و نسل اور مختلف زبانوں والوں کے رہنے والوں کا ایک ایسا ایک عظیم گلدستہ ہے کہ یہاں کی جمہوری جمہوریت اور یہاں کا جو دستور ہے وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ علاہدہ اور سب سے زیادہ علاہدہ ممتاز ہے ایک امتیازی حیثیت اس کو حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے ہندوستان ساری دنیا میں ایک ممتاز ملک مانا جاتا ہے جیسا کہ آپ ہرم جانتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریز تقریباً دو سو سال تک اس پر حکومت کیے اور انہوں نے اپنی حکومت کے دوران یہاں کی آبادیوں کو یہاں کے رہنے بسنے والے لوگوں کو بہت زیادہ ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافیاں کی جس کی بنا پر ہندوستان کا رہنے بسنے والا ہر مذہب کا آدمی انگریزی جو تسلط تھا انگریزوں کی جو حکومت تھی اس کے خلاف میں ان کے جذبات اُبھرے کہ کسی طرح سے ان نائنصافیوں سے ہمیں چھٹکارہ اور آزادی ملنی چاہیے ورنہ انگریزوں کے لگ بک ان دو سو سال کی جو حکومت کا جو دور ہے اس سے پہلے مسلمان ہندوستان پر جو ہندوستان صرف انڈیا نہیں بلکہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان تک اس کی علاقے جاتے تھے اس ہندوستان پر مسلمانوں نے لگ بگ آٹھ سو سال تک حکومت کی ان کے آٹھ سو سالہ حکومت کا جو دور تھا اس دور میں سب کے ساتھ عدل و انصاف روا رکھا جاتا تھا ہر کسی کو اس کا حق ملتا تھا اور آپسی بھائی چارہ قائم تھا ہندوستان میں کسی بھی مذہب کا والا ہو کسی بھی زبان کوئی بھی زبان بولنے والا ہو اس کو اس کا پورا حق دیا جاتا تھا جس کی بنا پر بہت ہی سکون اور اتمینان سے سارے ہی ہندوستان کے باشندے آپس میں شیر اور شکر کی طرح آپس میں گنگا اور جمنی تہذیب جو کہتے ہیں یعنی یہ جو دو دریاں ہیں گنگا بھی بہتی ہے جمنہ بھی بہتی ہے لیکن وہ دو دریاں ایک مقام پر آ کر مل جاتے ہیں تو گنگا جمنہ جو ملتی ہیں تو گنگا جمنی تہذیب یعنی آپس میں مل جل کر رہنے کو بیان کیا جاتا ہے گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ رہا کرتے تھے آپس شیر و شکر کی طرح مل ملاب کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ میں تو کبھی بھی کیونکہ جو حاکم وقت تھے مسلم حکمران تھے ان لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی کسی کو ڈیگریٹ نہیں کیا ظلم کا نشانہ نہیں بنایا عدل و انصاف قائم کیا سب کو محبتوں کے ساتھ اپنی رعایہ کے طور پر انہوں نے سب کی پرورش کی اور سبی کا خیال رکھا اور ہندوستان کی سرزمین کو اس طور پر چاہا اس ہندوستان کی سرزمین سے ایسی محبت کی کہ اس سرزمین پر انہوں نے اپنی تاریخی ایسا ورثہ چھوڑا کہ جو آج تک بھی اور ایک مدت دراز تک بھی یاد کیا جاتا رہے گا تاج محل کی صورت میں خطب مینار کی صورت میں لال قلعہ کی چار منار ہے قلعہ گول کنڈا ہے سالار جنگ میزیم ہے یہ سب چیزیں جو آج ٹیوریزم والے دنیا بھر سے جو آتے ہیں دنیا بھر سے جو آتے ہیں وہ ٹیوریزم والے ان کو دکھانے کے لیے ہندوستان بھر میں جو بیشتر ہندوستان کے سٹیٹس اور ریاستوں میں جو کچھ تاریخی عمارتیں اور ٹیوریزم والوں کے لیے جو دکھائی جانے والی جو عمارات اور جو جگہ ہے ان میں سے بیشتر مسلمانوں کی تعمیر کردہ ہے انہوں نے یہ سرزمین کو اتنا چاہا اور یقینی طور پر ایک مسلمان جس سرزمین میں رہتا بستا ہے جہاں کا باشندہ ہوتا ہے اس سرزمین اس جذبے کا اور اس قیفیت کا عیادہ ہوتا ہے اس کو ریوائز کیا جاتا ہے ہم اپنے مرنے والوں کو جو دنیا سے گزر جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں ہم ان کو دفن کرتے ہیں دفن کرتے ہیں تو یہاں کا باشندہ ہندوستان کا رہنے بسنے والا اس کی زندگی جو زمین کے اوپر جیتا ہے وہ ایک زندگی اس کی پچاس ساٹھ پینس ستر سال کی زندگی ہوتی ہے لیکن اتنی زندگی وہ ہندوستان ہی ہے ہندوستان میں رہ رہا ہے ایک مسلمان ہے تو اتنی زندگی اس حد تک ہی نہیں بلکہ ان ساٹھ پینس ستر ستر سال کے بعد اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ ہندوستان رہتا ہے وہ قیامت قائم ہونے تک ہندوستان باقی رہتا ہے یعنی کیسے زمین کونسی سرزمین ملی ہندوستان میں دفن ہو گیا تو پھر ہمیشہ کیا ہندوستان ہو گیا تو یہ اس کو اپنے مرنے والوں کو قبر میں دفن کرتے وقت قرآن کریم کے آیت کریم ہے یہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے مرنے والے کو میت کو جب دفن کیا جاتا ہے دفن کرتے وقت میں قبر میں اتارتے ہیں دفن کرتے وقت میں یہ آیت کریم یا ان کلمات کو ریپیٹ کرتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹا رہے ہیں اور اسی مٹی سے ہم تم کو واپس پھر سے نکالیں گے یہ تو اس مٹی میں ہی جانا ہے تو یہ اپنے ملک جہاں کہ باشندے رہتے بستے ہیں جہاں کہ ہم باشندے ہیں اس سرزمین سے اس مسلمان کو اٹوٹ واستگی ہوتی ہے اور مسلمان کبھی بھی اپنے وطن کا اپنے ملک کا باغی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہاں کا متوتن ہے وہاں کا وہ رہنے والا ہے اور ہندوستان ہندوستانی مسلمانوں نے اس کا بھرپور ثبوت بھی دیا ہے بڑے قربانیاں انہوں نے دی آزادی کی جنگ میں بھی مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہا خصوصیت سے مسلم سکولرز علماء جو دینی مذہبی جو امام اور خطیب اور علماء جو ہوا کرتے تھے قوم کے قائد ہوتے تھے قوم کو لیٹ کرتے تھے انہوں نے لیٹ کیا اور انگریزوں نے جس کی بنا پر ان کو ہی سب سے بڑا اپنا دشمن جانا اور ہزاروں علماء کو انہوں نے سولیوں پر چڑھا دیا اور انہوں نے انگریزوں نے ان کو کالے پانی کی سزائیں دی اور گویا زندگی پر قائد و بند کی صعوبتوں اور تکلیف اور مشقتوں میں ڈالا بڑی قربانیاں ہیں مسلمانوں کی بڑی قربانیاں ہندوستان کو آزاد کرانے میں رہی ہیں تاریخ مورنخین کا بڑا اس میں ظلم رہا ہے کہ مسلمانوں کی ان سنہری تاریخ کو ان سنہر اور آق کو انہوں نے دفن کر دیا اور تاریخ میں آج ان کے نام بہت کم ملتے ہیں لیکن اس وقت ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی کہ مسلمان جو ڈلی میں گیٹ آف انڈیا بنائی گئی اس پر شہیدوں کے نام لکھے گئے جو جنگ آزادی میں جو شہید ہوئے اپنی جانوں کا بلیدان دیا اور قربان ہوئے ان کے نام لکھے گئے لگ بگ ایک لاک نام کچھ ہے اس میں سے تیر سٹھ ہزار مسلمان مجاہدین اور شہیدوں کے نام لکھے وے سکسٹی تری تاؤزن اتنی جب یہاں پر رہنے والی آبادی جبکہ مسلمان اقلیت میں یعنی اقلیت مائنوریٹی میں ہے جب آٹھ سو سال تک مسلمان حکومت کیے تب بھی مسلمان اقلیت میں ہی تھے آٹھ سو سال حکومت کرنے کے بعد بھی کی جنگ میں اور قربانیوں میں بھی اتنا بڑا حصہ رہا کہ اتنی بڑی قربانیاں انہوں نے دی کہ اکثریت مسلمانوں کی رہی بہر کیف ہندوستان کو آزادی دلانے میں کرچہ انگریز جو ہندوستان کو انگریزوں نے ہندوستانیوں سے جو چھینا تھا اس وقت ہندوستان پر مسلم حکمران تھے مسلمان بادشا تھے بادشا مسلمان تھے تو مسلمان بادشا وں سے انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اور بڑی شاترانہ چال کے ساتھ اور بڑی سازشوں کے ساتھ چھوڑے چھوڑے علاقوں میں سازشیں برپا کر ہندو مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کر حاصل کرتے رہے قابض ہوتے رہے آہستہ آہستہ سارے ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا قبضہ جمعایا بہر کیف یہ جو رہا تو ہندوستان کو انگریزوں نے ہندوستانیوں سے چھینا تو وہ مسلمان حکمرانوں سے چھینا لیکن جب واپس انگریزوں سے ہندوستان واپس لیا گیا تو اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمان کے ساتھ دیگر برادران وطن ہندو مسلم سکھ دلت عیسائی جتنے ہندوستانی تھے سب شریک رہے سب مل کر انگریزوں سے لڑکر انگریزوں کو یہاں سے اپنے اتفاق اور اتحاد کی طاقت کو انہوں نے استعمال کیا حق اس کو عملی جامع پہنایا اور سب مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انگریزوں سے لڑکر ان کو یہاں سے بھگایا بھاگنے پر مجبور کیا اور ہندوستان کو ہندوستانیوں نے واپس حاصل کر لیا تو جب ہندوستان کو واپس انگریزوں سے حاصل کیا تو تمام مذہب کے ماننے والوں کا اس میں رول رہا سارے مذہب کے ماننے والے اس میں شریک تھے تو پھر ہندوستان واپس اس سے حالانکہ چھینہ گیا مسلم حکمرانوں سے تو جب ہندوستان واپس آیا تو مسلم حکمرانوں اور مسلمانوں کا نہ رہا کیونکہ ہندوستان کو حاصل کرنے میں ہندو مسلم سکھ دلیت عیسائی سب شریک رہے تو ہندوستان سب کا ہو گیا سلمان کا مسلمان کا بھی ہندو کا بھی ہے عیسائی کرسچین کا بھی ہے سکھ ہندوستان سب ہون ہندوستان میں رہنے بسنے تمام جو حقوق ملنا ہے اس کی مناسبت سے دستور بنایا گیا شہری حقوق یہاں کے رہنے والوں کے اس کے اندر ہر مذہب کو اس کے اپنے مذہبی آزادی اس کو حاصل ہے کوئی بھی مذہب والا اپنے مذہب پر مکمل طور پر آزادی سے عمل بھی کر سکتا ہے اور اپنے مذہب کا وہ پرچار بھی کر سکتا ہے اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے پرچار بھی کر سکتا ہے یہ ہندوستان کے دستور کے مطابق ہندوستانیوں کو یہ حق حاصل ہے اور اس میں مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کی اس میں تفریق نہیں کی جائے گی ہندوستان کے دستور میں یہ بات داخل ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کہ یہ فلا مذہب کا ہے تو اس کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی جیسا ریزرویشن کے لیے بات آئی تو ریزرویشن اس بنیاد پر مسلمانوں کو کہ یہ مسلم اقلیت ہے تو مذہب کی بنیاد پر اقلیت دینا مسلم اقلیت کی بنیاد پر ریزرویشن دینا یہ دستور کے مغائر ہے دستور کے خلاف ہے یہ جب بات آتی ہے تو پھر مذہب کی بنیاد پر سیٹیزنشپ دینا اور سیٹیزنشپ نہیں دینا یہ دستور یہ بھی تو دستور کے خلاف ہے تو دستور کے خلاف پر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ ایمینڈمنٹ لایا گیا ہے سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ جو بل تھا وہ ہندوستان کا جو دستور بنایا گیا جس دستور کو مانا جاتا ہے اور ہر اسیمبلی ہو جی یا کانسل ہو یا پارلیمنٹ ہو یا جتنے احدے جتنے آئینی اور قانونی جو ادارے ہیں وہ سارے اداروں میں آئین پر حلف لیا جاتا ہے کہ ہم ہندوستان کے آئین کو مانیں گے اور ہندوستان کے آئین پر عمل کریں گے اور اسی کے مطابق ہم یہاں رہیں گے اور اسی کے مطابق ہم ہندوستان کو چلائیں گے ہم اس کے وفادار رہیں گے اس پر اہد لیا جاتا ہے جی اس پر اہد لیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسی سازشیں رچی جاتی ہیں اگر جو ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے تو ہندوستان کے رہنے بسنے والے کو مکمل یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف میں آواز اٹھائے جمہوریت ہے اور جمہوری دائرے میں رہ کر امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ میں انتشار اور تشدد کے بغیر وہ اپنی جمہوری آواز اختلاف کی جو آواز ہے اس آواز کو اٹھا بھی سکتا ہے یہ ہندوستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے جمہوری حق ہے اس کا تو یہ کوئی بھی ہندوستانی شہری ہندوستان کا رہنے بسنے والا ہندوستان کے دستور میں کوئی اس کے بنیادی دھانچے میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے تو گویایا ہندوستان پر حملہ آئے ہندوستان کے دستور پر حملہ ہندوستان پر حملہ تصور ہدا ہے جس کی بنیاد پر آج سارے ہندوستان میں احتجاج کی آواز بلند ہو رہی ہے احتجاج کے لئے لوگ سڑکوں پر نکل آئے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی بہت بڑی تعداد میں اور یہ دراصل یہاں پر جو ہندوستان میں رہنے بسنے والے جو دلیت جی جو دلیت طبقات ہے پچھلے طبقات جو ہوتے ہیں وہ ان کو ریزرویشنز ان کو حاصل ہے کہ اس بنیاد پر کہ انہوں ان کا تعلق دلیت اور پچھلے طبقات سے ہے تو ان ریزرویشنز کی بنیاد پر وہ بڑے بڑے اہتوں پر پہنچ رہے ہیں بڑے بڑے اہتوں پر پہنچ رہے ہیں دلیت اور دیگر جو پچھلے طبقات ہیں جس کی بنا پر وہ جو آلہ ذات کے جو لوگ جن کی برسوں نے ہزاروں برس تک ان کی جو بالا دستی رہی ہندوستان میں مسلم حکمرانی سے پہلے مسلمانوں کا دور حکمرانی سے پہلے کہ وہ دلیت اور نیچلے طبقات کے لوگوں کو وہ اپنے برابری کا درجہ تو دور کی بات ہے ان کو انسانیت کا جو درجہ ہے وہ درجہ بھی نہیں دیتے تھے اتنا ان کو گرا کر رکھتے تھے آج بھی وہ تصورات ان کے اندر ہے یہ بہت بڑا احسان ہے ہندوستان کے دستور بنانے والوں کا سمویدان بنانے والوں کا کانسٹیٹیشن بنانے والوں کا کہ انہوں نے ان دلیتوں کو بھی ان کے برابر برامن لوگوں کے اور بڑے جو آلہ طبقے کے مانے جاتے ہیں ان کے برابر لاکر ان کو ٹھہرا دیا دستور کے مطابق جس کو ماننا پڑا کیونکہ اکثریت جو دلیت اور دیگر پچھلے طبقات ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت ہندوستان میں رہتی ہے وہ آلہ ذات کے برامن جو لوگ ہیں وہ جسٹ بس ہارڈلی تری پرسنٹ ہے لیکن وہ لوگ اپنی جالسازیوں سے وہ ان پر اپنا قبضہ جمائے رکھتے ہیں ان کو اپنے دہت میں دبا کر رکھتے ہیں وہ لوگ لیکن اس دستور کے مطابق ان کو جو حقوق حاصل ہے تو اس کے ذریعے سے اس بل کے ذریعے جو امنڈمنٹ لایا گیا سی اے اے اس کے ذریعے سے ان ریزرویشنز کو بھی چھیننا مقصد ہے کہ ان ریزرویشنز کو ان پچھلے طبقات اور دلیت اور دیگر پچھلے طبقات سے ان ریزرویشنز کو سلب کر لینا ہے یہ بہت بڑی سازش ہے جس کو سمجھنے والے سمجھدار لوگ سمجھ کر وہ لوگ بھی اس کے خلاف میں میدان میں اترے ہوئے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں غیر مسلم لوگ بھی گویا آج میدانوں میں اور سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے یہ قانون کو ہم ہم لوٹائیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے اس وقت تک جب تک حکومت اس قانون کو واپس نہ لے لے یہ بہت بڑا تو یہ دستور یوم جمہوریہ ہے آج دستور کا دن ہے کہ ہندوستان اس دستور کے مطابق عمل کرنے کو تیہ کر لیا اور اس دستور کو قبول کیا اور اس دستور کے مطابق جمہوری ہندوستان ریڈکلیڈ ہوا اور جمہوریت کے مطابق اس دستور کے مطابق ہندوستان چلنا ہے آج اس جمہوریہ یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم اور آپ ایڈیوکیشن فیلڈ میں ہیں آپ پڑھ رہے ہیں اساتیز آپ پڑھاتے ہیں لیکن ہم اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دستور اور انڈین کانسٹیٹیشن کو ہم پڑھیں انڈین کانسٹیٹیشن کو پڑھیں خصوصیت کے ساتھ پڑھانے والے ان کو پڑھائیں بھی پڑھانے والے پڑھانے والے جن آرٹیکلز میں مائنورٹیز کو مسلمز کو دلیت کو کمزور طبقات کو جو حقوق دیئے گئے ہیں ان آرٹیکلز کو پڑھانے والے طور پر وہ وہ ریمیمبر کر لے یاد کر لے میمورائز کر لے اس کو یاد کر لے اچھے سے اور اس کو اور ہندوستان کے دیگر رہنے و بسنے والوں تک اس کو اس کو آپ ان تک پہنچائے بھی ہم اس جمہوریہ یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک تو ہم شکر گزار ہیں بابا صاحب امبیٹ کر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیٹ کر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے کہ انہوں نے ایسا پیارا دستور ہندوستان کو دیا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ساتھے ساتھ ہم یہ اہد بھی کریں کہ ہم اس دستور کے مطابق ہندوستان کا جو دستور ہے ہندوستان کا جو سمویدان ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور اس دستور پر کے مطابق عمل بھی کریں گے اور اس دستور بھی کسی طرح کی ترمیم اور کسی طرح کی تبدیلی جو دستور کے بنیادی دھانچے کو ڈسٹرپ کرنے کے مترادف یا اس کے برابر ہے ایسی کسی تبدیلی کو ہم نہیں مانیں گے اور اس موقع پر میں کچھ باتیں اپنے سٹوڈنٹ سے بھی اور یہاں کے ہمارے اپنے جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان سے بھی یہ میں کہوں گا کہ یقینی طور پر یہ مسلم مائنورٹی مسلم اقلیت کا یہ ادارہ ہے ہندوستانی جمہوری ہندوستان کا یہ ہمارے جو حقوق ہم کو حاصل ہیں خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً حب الوطنی اور جو وطن کی محبت کی جو بات ہے وہ ہم اس کو بھی اپنے بچوں میں جہاں پر منتقل کرتے ہیں الحمدللہ لیکن ساتھے ساتھ یہاں کا جو کونسٹیٹیشن ہے میں نے جو بتایا خصوصیت کے ساتھ آپ محنت کر کر ٹیچرز ان کو حاصل کریں ان آرٹیکلز کو پرٹیکلرلی اور اس کو اپنے بچوں اپنے سٹوڈنٹس تک آپ ان کو ڈکٹیٹ کروائیں ان کو لکھوائیں اور ان کو اس کو یاد بھی کروائیں یہ ہیں اور تاکہ اب جو حالیہ دنوں میں ہندوستان کی جو فضاء بنیوی ہے جو حالات ہیں ان حالات میں ہم کو سیاسی شعور اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا اور اس کو پیدار رکھنا بھی ضروری ہے اور اپنے حقوق کے تعلق سے جو کچھ ہمارا اپنا حق ہے اس حق کے تعلق سے اور اپنے حقوق کے تعلق سے واقفیت کے ہمارا حق کیا آئے ہم کسی دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں ہم برابری کا حق ہمیں حاصل ہے ہندوستان میں یہ اس اعتبار سے ہم اپنے اندر بھی کوئی اسی طرح کی کوئی احساس کم تری کو آنے نہ دیں نہ اپنے بچوں اور اپنے سٹوڈنٹس میں کسی طرح کی کوئی احساس کم تری آنے چاہیے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم اپنے ایڈیوکیشن سسٹم کو آگے بڑھائیں گے تو یہ بچے آج کے بچے کل اسی ہندوستان کا مستقبل ہیں اپنے ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے وہ کام کریں گے محنت کریں گے اور ہندوستان کے نام کو روشن کریں گے جزاکاللہ تینکیو وری مج سلام علیکم ورحمت اللہ ملک 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 ملک